پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اللہ تعالیٰ اپنے نوشتہ تقدیر کے اندر اس کو شاکر اور صابر لکھ دیتے ہیں کہ یہ میرا شکر گزار بندہ ہے حالکہ زبان سے شکر کیا نہیں ہے احوال سے شکر کیا نہیں ہے لیکن اس کو یہ پہچان حاصل ہو گئی ہے کہ یار دنیا کے معاملے میں یار یہ نیچے والے جن کو روٹی چٹری نصیب نہیں ہے مجھے کم ہز گو روٹی چٹری تو نصیب ہے تو دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھتا ہے یار میری اگر اتنی سیلری ہے اتنی تنخواہ ہے چلو گزارہ عزت سے ہو رہا ہے سر ڈھاپ کے بیٹھوں چھت کے نیچے ورنہ لوگ تو روڑوں پر سوتے ہیں لوگوں کو کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں ہے یار شکر ہے عزت سے چلو اتنی تنخواہ تو ملی تو گویا کہ دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھتا ہے لیکن دین کے معاملے اوپر والے کو دیکھتا ہے یار میں پانچ نوازوں پہ کیا ناز کرتا ہوں لوگ تو تحجد بھی پڑھتے ہیں یار میں اپنی تحجد پہ کیا ناز کرتا ہوں لوگ تو اشراق بھی پڑھتے ہیں یار اشراق پہ میں کیا ناز کرتا ہوں لوگ تو چاشت کے نوافل بھی پڑھتے ہیں یار چاشت پہ میں کیا ناز کروں لوگ تو افوابین کے نوافل بھی پڑھتے ہیں یار میں رمضان کے روزوں پہ کیا ناز کروں لوگ تو نفلی روزے بھی رکھتے ہیں تو گویا کہ دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھ کے گویا کہ اس کو فکر رہتے کہ میری عبادت کیا عبادت ہے عبادت کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جن کا ہر بر premier سرسجدے میں پڑا رہتا ہے ہر بر termin وہ بھوک اللہ کے لیے رہتے ہیں پیاسے اللہ کے لیے رہتے ہیں خواہشات سے اللہ کے لیے دور رہتے ہیں تو گویا کہ دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھتا ہے تو جب دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھتا ہے تو شکر کرتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے کم از کم اتنی نعمت تو حاصل ہے سردی کا موسم ہے مجھے گرم کپڑے تو حاصل ہیں لوگوں کے پاس گرم کپڑے نہیں امریکہ کی دنیا کے اندر جو سپر پاور ہے یا ہوم لیس پھرتے ہیں جن کے تن پر کپڑا نہیں ہے کھانے کو روٹی نہیں ہے گار میج میں سے ڈھونڈھونڈ کے کھاتے ہیں امریکہ جیسی دنیا جو دوسری دنیا کو روٹیاں کھلاتا ہے یا آنے والا اپنے ملکوں میں غریبوں کو روٹیاں کھلاتا ہے لیکن خود امریکہ کے اندر بھی ایسے ہوم لیس موجود ہیں کہ جن کے بعد دووت کی روٹی نہیں ہے تن پر کپڑا نہیں ہے پہننے کو جوتا نہیں ہے یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے اپنے ملکوں کے اندر رکھا تھا وہاں بھی تُو نے عزت کی روٹی دے رکھی تھی اور یہاں تُو نے اس قابل کر دیا اپنے ملکوں کے غریبوں کو دووت کی روٹی دینے کے قابل ہے تو وہ شکر کرتا ہے اور دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر عظم پیدا ہوتا ہے اس کے اندر ایک ولولا جوش پیدا ہوتا ہے کہ یار پانچ نمازیں یار یہ آدمی تو میرے جیسے ہی ہے بلکہ مجھ سے زیادہ کمزور نحیف ہے لیکن یار یہ تحجد کیلئے اٹھتا ہے یار یہ اشراق بھی پڑتا ہے یار یہ قرآن کا پورا پارا روز تلاوت کرتا ہے حالانکہ یہ مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں میں بھی تو انسان ہوں یہ بھی انسان ہے اس کو اللہ تعالی نے اس کو اللہ تعالی نے یہ کمال عطا کر رکھا ہے بیٹھ جو بھئی اس کو اللہ تعالی نے یہ کمال عطا کر رکھا ہے کہ یہ اشراق اور تحجدیں پڑتا ہے یہ قرآن کی تلاوتیں کرتا ہے یار میری کیا حالت ہے کہ میں یہ بھی پورا نہیں کر سکتا پانچ نمازوں پہ ناز اس کے اندر حمد پیدا ہوتی ہے اس میں ایک ولولا جوش پیدا ہوتا ہے اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترمزی کی حدیث ہے کہ فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھے دین کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھے دیکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو شاکر و صابر لکھ دیتے جو کتنا بڑا انام ہے اتنا سا مراقبہ کیا اتنا سا تصور کیا اللہ تبارک و تعالی آپ کو شاکر و صابر لکھ رہے ہیں یعنی آپ کو حرفت اللہ کے شکر کرنے کا ثواب بل رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کے ثابر بندہ بننے کا ثواب بل رہا ہے اور جو ثابر بنا ثابر کے مقام پر جب فائز ہوا اللہ تبارک و تعالی فرماتے کہ میں اس کا ہو جاتا ہوں ان اللہ ما صابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہو جاتا ہے بظاہر کائنات کی نعمتیں اسے چھوٹی ہوئی ہیں کھانا ملنی رہا ہے پینا ملنی رہا ہے پہننا اڑنا ملنی رہا ہے کائنات کی نعمتیں بانٹنے والا وہ خود اس کے ساتھ ہو جاتا ہے تو کائنات کی نعمت اگر حقیقت کیا رہ جاتی ہے جب رب کائنات آپ کے ساتھ ہو گیا تو پھر کائنات پر نگاہ کون ڈالتا ہے جت کو خدا مل گیا وہ خدای کو کیا دیکھے گا اس کو تو بادشاہوں کا بادشاہ مل گیا تو ساری بادشاہیں ہیں وہ قدبوں پر لٹا دیتا ہے تو اس نے فرمایا تو اس نے شکر جو ہے یہ ایک بہت بڑا مقام ہے جو اللہ تعالیٰ انسانوں کو عطا کرتے ہیں